دیر سوڈنٹس آج کا ٹاپک جو ہے وہ ریلیشنشپ بیٹوین ایچی ایف اینڈ ایل سی ایم ایل سی ایم اور ایچی ایف یعنی جی سی ایف یا ایچی ایف یا ہائیسٹ کامن فیکٹر اور لیسٹ کامن ملٹیپل کے درمیان کیا ریلیشن ہے ان دونوں کو ہم آپس میں کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو دیر سوڈنٹس آج اس ٹاپک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دو الڈجبرک ایسپریشنز ہیں ان کی ایچی ایف اور ایل سی ایم کا آپ کو پتا ہے تو ایچی ایف اور ایل سی ایم کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ ان دونوں الڈجبرک ایسپریشنز کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو دیر سوڈنٹس نمبرز میں اس کو دیکھتے ہیں کہ نمبرز میں یہ ٹرو آ رہا ہے کہ نہیں ہمارے پاس ایک نمبر ہے فیپٹین ھاٹین تو فیپٹین اور ایٹین کا جو ہم چی ایم ہے absorb اس کو ہم لے لیں تو ہیں ہماری پاس نائنٹی ہے اور ان دونوں کا جو ایچی ایف ہمارے پاس تری ہے تو اب تری ہے اور نائنٹی لئے ایل سی ایم اور ایچی ایف اگر ایک نائنٹی کا میں ملٹیپلائے کروں تو ایسپراڈک سے جو ہیں بنتا ہے ٹکütünوں步 اللہ شماعات ڈو نمبر میں ملٹیپلائی کروں گا تو کیا آیا اس سے یہ 270 بنتا ہے تو dear students اگر آپ 15 اور 18 کو منٹیپلائے کریں تو اس سے بھی 270 بنتا ہے اور یہاں اس سائٹ سے بھی 270 بن جیا اس کا مطلب ہے کہ product of the numbers یعنی جو numbers ہیں ان کا product وہ اس سے جو انصر آتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ان numbers کے LCM اور HCF کے product کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے تو اس discussion سے ہم یہ conclude کر سکتے ہیں that the product of the highest common factor and the lowest common multiple of two numbers is equal to the product of two numbers یہ دو ہم اس بات سے یہ خص کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر ہمارے پاس دو algebraic expressions ہو یا دو polynomial ہو تو ان دو polynomials کا HCF اگر ہم معلوم کریں اور ان یہ دو polynomials کے LCM سے ہم اس کو منٹیپلائے کریں تو یہ ایسا ہے کہ آپ ان دو polynomials کو آپ اس میں منٹیپلائے کر رہے ہیں تو یہ دونوں بات ہی ہے یہ ہے تو product of two polynomials is equal to the product of their HCF and their LCM یہ بات جو ہے آپ نے یاد رکھنی ہے تو اگر آپ کے پاس product given ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس LCM یا HCF given ہے تو آپ اس میں سے ایک کوئی بھی معلوم کر سکتے ہیں تین چیزیں ہیں ایک product ہے ٹھیک ہے ایک HCF ہے اور ایک LCM ہے تو اگر آپ کو product معلوم ہے اور HCF معلوم ہے تو آپ LCM find کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو HCF اور LCM معلوم ہے تو آپ product find کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو product اور HCM معلوم ہے تو آپ اس میں سے HCF calculate کر سکتے ہیں تو exercise میں اسی طرح کے questions ہوں گے ان کی variations ہوں گے اسی بیس پہ ہم اس کو solve کریں گے تو dear students اب ہم آگے دیکھتے ہیں ان میں سے اگر ایک تھیورم ہے اور تھیورم میں ہمیں کہا گیا ہے پہلے جو ہم نے پڑا ہے کہ اگر A اور B ہمارے پاس دو پالینامیلز ہیں ٹھیک ہے دو پالینامیلز ہیں تو ان پالینامیلز کو لکھنے کے بعد ایک پالینامیل کو میں A کہتا ہوں اور دوسرے کو میں B کہتا ہوں یہ دونوں اگر میں multiply کروں تو یہ ایسے ہے جیسے میں ان دونوں کی HCF اور LCM کو multiply کروں یہاں پہ HCF کو H کہا گیا ہے اور LCM کو L کہا گیا ہے تو دیر سورنرز یہاں سے ہے جیسے آپ ان کے HCF اور LCM کو multiply کر رہے ہیں تو دیر سورنرز ہمیں پتا ہے کہ اگر HCF جو ہے ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو دو نمبر کا اگر ایک HCF ہو تو اس کا مطلب ہے وہ نمبر HCF سے آپ divide کریں تو exactly وہ divisible ہوتا ہے تو اگر ایک نمبر اگر ایک expression A تھا اور اس کا HCF H تھا تو اگر میں HCF سے divide کروں تو اس سے میرے پاس ایک نمبر آئے گا جس کو میں small A سے denote کرتا ہوں دیکھے exact factor آئے گا اور اسی طرح B بھی اگر ہمارے پاس پولینامیل ہے تو اس کو اگر آپ HCF سے divide کریں تو اسی طرح آپ کے پاس بھی ایک exact نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے تو A اور B جو ہے وہ آپس میں common ان میں کوئی common factor نہیں ہوگا اس لئے یہ دو ہم multiply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیر سورنرز یہ اب ہم اگر دیکھ لیں تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے انہوں نے جو لکھا ہے کہ A اور B اس میں کوئی common factor نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لئے جو ہے آپ A کو جو ہے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ HCF multiplied by the factor اور B کو بھی آپ یہ اس طرح لے جائے تو ہم A کو H A لکھ سکتے ہیں اور B کو H B لکھ رکھتے ہیں اب ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ LCM جو ہے وہ common اور non-common factor کے multiplication کے برابر ہوتا ہے تو دیر سورنرز ہمیں پتا ہے کہ LCM جو ہے وہ common non-common factor کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اگر دیکھ لیں تو یہ ایک نمبر ہے اس کے دو فیکٹرز ہیں ایک H ہے ایک A ہے اور اس طرح B ایک نمبر ہے اس کے دو فیکٹرز ہیں H ہے اور B ہے تو ان دونوں کو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو ان دونوں میں common جو ہے اس کا LCM اگر ہم لے لے تو ان دونوں میں common ہمارے پاس کیا ہے وہ H ہے ٹھیک ہے تو H ہم نے لکھ لیا اور non-common A اور B ہے تو یہ A اور B ہم نے یہاں پہ لکھ دئی ہے اگر ہم دونوں سائٹ کو H سے multiply کریں تو یہاں پہ H L آئے گا اور یہاں پہ H into اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم مزید جو ہے یہاں پہ H A اس کو اگر میں دیکھ لوں تو یہ اس طرح بنے گا کہ H into A into B ٹھیک ہے نا یہ اس طرح ہے تو ان میں سے اگر میں دیکھ لوں تو میں کیا لکھ سکتا ہوں اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ H کو آپ اس A کے ساتھ رہنے بھی ٹھیک ہے اور اس H کو آپ B کے ساتھ multiply کریں بات A کی ہے یہ سب کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہاں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے یعنی ہم غلطی کپ کرتے ہیں یہ H پلس A تو نہیں ہے نا کہ ہم H کو H سے بھی multiply کریں اور H کو A سے بھی multiply کریں یہ سارے آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو یہ بریکٹ سے باہر ہو یا یہ سارے آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو یہ H اگر بریکٹ سے باہر ہو یا اندر ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو H کو اگر آپ نے A سے کم بنا گیا پیر اور H کو B سے تو یہ آ گیا اب اس میں واپس A اور B پٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہوئی ہوگا یہ HCM multiplied by HCM multiplied by LCM is equal to product of the two algebraic expressions are the polynomial تو یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے اور اسی کے بحث پہ ہم آگے جائیں گے اب وہی بات ہے کہ LCM کو آپ فارمولی سے کیسے find کریں گے پہلے ہم نے فیکٹرائزیشن سے find کیا تھا آپ فارمولی سے کیسے find کریں گے تو product of the polynomial divided by their HCF is equal to LCM ہم نے یہ ایکویشن L x H is equal to A x B پڑھا ہے نا تو جب آپ نے یہ پڑھا ہے تو تین چیزیں ہیں اس میں سے اگر آپ کو دو معلوم ہیں تو تیسرا معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو LCM ہے آپ اس کو اس طرح لے جائے تو یہ division میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ادھر L وچ جائے گا ٹھیک ہے تو L x کے برابر ہو جائے گا تو دیر سونس ہم مزید یہ ہمارے پاس ایک example ہے اس example کی true ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے دیر سونس ہمارے پاس اس کا LCM فائنڈ کرنا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے فائنڈ کرنا ہے لیکن یہ دو algebraic expression ہیں اور اس کا LCM فائنڈ کرنا ہے تو پہلے ہم اس کا HCF فائنڈ کریں گے تو جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے HCF پر questions نہیں کی تو وہ کام یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے آپ یہاں پہ بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں HCF کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو HCF کے لئے یہ ہے کہ آپ پہلے ہائیسٹ جو پاور ہوتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا آپ اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ لکھ دیا اور یہ لکھ دیا اب x کو جو ہے وہ 1 سے منٹیپلائی کیا تو x کیوپ بن گیا x کیوپ سائنڈ چینج کر کے یہ دونوں کراس ہو گئے اب یہ مائنس 6 x پیئر پلس 4 x پلس 11 اور یہ سارا کر کے یہاں پہ یہ آگیا اب اس سے میں 3 کامل لیتا ہوں ٹھیک ہے مائنس 3 کامل لیا تو مائنس 3 کامل لینے سے یہ 2 x سپیئر مائنس 5 x پلس 3 بن گیا ٹھیک ہے اب اس کی دگری کم ہے اس سے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں ٹرانسپر کر رہا ہوں اس ڈیوائیڈ اینٹ میں ٹھیک ہے تو یہ جو ریمینڈر ہے یہ میرے پاس ڈیوائیزر بن گیا یہاں پہ یہاں پہ ڈیوائیزر بن گیا یہ ابھی تک ڈیوائیزر بن گیا اور یہاں پہ ڈیوائیزر تھا وہ اب یہاں پہ divide 10 بن گیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب ہم new quotient جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر آپ 2x2 minus 5x plus 3 کو x plus 5 سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا 2x2 یہ x2 ہے یہ 2x2 ہے تو 2x2 سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس 2x2 minus 8x اور plus 6 بنے گا ٹھیک ہے اب نہیں پہلے ہم نے کیا کیا ہے پہلے ہم نے اس میں ایک اور کام جو ہے یہ چونکہ 2x2 ہے تو اب اس 2x2 کو 1 اور x سے بھی x by 2 سے بھی multiply کر کے اسے x3 کو یہاں پہ بنا سکتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو جو ہے اس کے طرح بنا رہتے ہیں تاکہ multiplication میں آسانی ہو تو اس کو ہم نے 2 سے multiply کیا 2 سے multiplication کے بعد یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس 2x2 minus 8x plus 6 بن گیا اب اس 2x2 کو میں نے x سے ضرب دیا تو یہ 2x ہو گیا اور یہ minus 10x اور plus 3 بن گیا اب یہاں پہ یہ سیمپل سیمپلیفیگیشن ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو simplify کیا 2x2 کو اگر آپ x سے multiply کرتے ہیں تو 2x3 بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے 2x3 بنتا ہے ٹھیک ہے اور پھر minus 5x کو آپ x سے multiply کریں تو یہ minus 5x2 بن گیا اب یہاں پہ چونکہ x2 نہیں ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ separate لگ دیا ہے اب 3 کو اگر آپ x سے multiply کریں 3x بن گیا چونکہ x والا ڈرم یہاں ہے تو ہم اس کو ادھر لگ دیتے ہیں تو اب 5x2 آ گیا اور 8 اور 3x11 ہو گیا اور plus 6 آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ plus 5 سے مزید کر لیں تو یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ جاتا جائے گا سب سے end پہ جو ہے جب تک remainder 0 نہیں ہوتا تو آپ اس کو continue کریں تو ہمارے پاس جو ہے جو last devisor ہے وہ ہمارے پاس hcf بنے گا اب ہم نے lcm find کرنا ہے لیکن ہم نے پہلے hcf جو ہے وہ find کر لیا ہے ٹھیک ہے اب hcf معلوم کیا ہے تو hcf جو ہے product of the polynomial divide by hcf یہ lcm کے برابر ہوتا ہے تو polynomial دونوں ہمارے پاس گیا ہون ہیں ان دونوں کو multiplication کے فارم میں لکھ دیتے ہیں divide by hcf لکھ دیتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارے پاس lcm آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ simple طریقہ تھا اور اس کو آزان کرنے کا اب آپ ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر آپ simplify کرنا چاہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی اس سے divide کر دیں تو division کا میں پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے تو اس سے یہ quotient آ جائے گا تو ٹھیک ہے یہ quotient اس طرح ہے جیسے آپ xq-4 is by x-1 لکھ دے تھے یا 10 by 10 لکھ دے تھے تو یہ آپ نے لکھ دیا اور یہ مزید ہمارے پاس سال ہو گیا تو lcm ہمارے پاس آ گیا تو dear students آپ نے دیکھا کہ lcm find کرنے کے لیے آپ کو وہی کام کرنا ہوگا جس کو آپ نے hcf find کرنے کے لیے کیا ہے تو lcm find کرنے کے لیے آپ کو hcf بھی find کرنا پڑے گا پھر جو ہے دونوں پولینامیز کو multiply بھی کرنا پڑے گا اس کو بھی simplify کرنا پڑے گا تو اگر آپ سے کوئی کہ lcm تھوڑا سا لینٹی ہے یا hcf ہے تو lcm definitely تھوڑا سا لینٹی کا صرف ہے تو i hope آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ مزید اس پر questions کریں گے و السلام